باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم دوستو ہماری زندگی کا بیشتر حصہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے کام خاندان اور معاشرتی ذمہ داریاں ہم ان تین حصوں میں بٹھ کے رہ گئے ہیں صبح ہوتی ہے کام کی طرف نکل جاتے ہیں سارا دن کام میں مصروف رہتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں خاندان کی ذمہ داریاں بچوں کی ذمہ داریاں پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کو ٹائم دینا پڑتا ہے دوستوں کو دینا پڑتا ہے انسان ایک مشین بن کے رہ گیا ہے اور مشینی زندگی گزار رہا ہے اس میں ہماری اپنی ذات جو ہے وہ بالکل فنا ہو کے رہ گئی ہے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ چوبیس گنڈے کی زندگی میں میں نے اپنی ذات کو کتنا ٹائم دی لیا مجھے کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے وہ سوچی ختم ہو گئی ہے ہم ایک مشینی دور میں رہ رہے ہیں اور فطرت کو بالکل بھول گئے ہیں میں یاد ہی نہیں رہتا کہ میں آخری دفعہ کب ایک ایسی جگہ پہ گیا ہوں جہاں بیٹھ کے میں نے اپنی ذات کے بارے میں سوچا ہوں جہاں میں نے سوچا ہوں کہ میری اتنی زندگی گزر گئی میری زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا میری زندگی کے دو حصے گزر گئے کیا میں نے کچھ حاصل بھی کیا ہے کیا میں نے لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا ہے یا صرف ایک مشینی دور میں رہ رہا ہوں صبح شام کرتا ہوں زندگی گزارتا ہوں زندگی مجھے گزار رہی ہے یا میں زندگی گزار رہا ہوں یہ چیز آج تک ہم نے نہیں سوچی کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں فطرت کی طرف نیچر کی طرف نکلا ہوں میں نے تھنڈی ہواوں کو محسوس کیا ہو میں نے پرندوں کی چہچہاڑ کو محسوس کیا ہو میں نے پانی کے آواز کو محسوس کیا ہو جھرنوں کو محسوس کیا ہو اور اپنے لئے ٹائم نکالا ہو بہت کم بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ کتاب کوئی نکالتا ہوں اور پڑھتا ہوں کیونکہ کتاب بھی نہیں ختم ہو گئی ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی ذات کو دینے کیلئے یہ زندگی ہے جو گزر رہی ہے خدارہ زندگی گزاریے مت زندگی نے گزر جانا ہے اس پہ کچھ ایسے کام کیجئے جیے دوسروں کے لئے بھی مفید ہو اور ہمارے لئے بھی مفید ہو میرے یہ دو آنکھیں بند ہو جائیں تو کل مجھے بھی کوئی یاد کرے اور مرتے وقت میرے دل بھی بھی کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ میں نے زندگی کو گزار دی لیکن کیسے گزر گئی مجھے نہیں بتا خدارہ خود بھی جیئیں دوسروں کو بھی جینے دیں فطرت کے مناظر دیکھیں اتنے خوبصورت ہیں اپنے لئے ٹائم نکالیں کام کبھی ختم نہیں ہوگا خاندانی فرائز بھی ختم نہیں ہوں گے معاشرے کی ذمہ داریاں معاشرے کے ساتھ چلنا بھی ختم نہیں ہوگا اپنی ذات کیلئے بھی ٹائم نکالیے اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچئے اپنی ذات کو بھی ٹائم دیں اپنی ذات کو ٹائم دیں گے تو ہم اپنی زندگی کو حقیقی طور پر محسوس کریں گے زندگی کو محسوس کریں اللہ آپ کا ہم بھی ناصر ہو جزاک اللہ